محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ سے علوم اقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی علوم اقلیہ و نقلیہ کی کثیر فرہ پر آپ کو عبور حاصل تھا آپ علم و عمل کے بحر زخار تھے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے زبان و بیان درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف سے جو دینی خدمات سر انجام دی ہیں وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے آپ نے تحیات اشارت دین اور ناموس رسالت کے لیے جہاد پیہن کیا آپ کثیر تصانیف تھے مختلف علوم و فنون اور موضوعات پر آپ نے گران قدر کتابیں لکھیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے آپ کی پچیس سے زیادہ کتب کا تذکرہ کیا ہے آپ کی طبعہ شدہ کتب میں سے سرور القلوب فی ذکر المحبوب اور الکلام الاوداح فی تفسیری علم نشرح نے زیادہ شہرت پائی نیز آپ عدیب مقرر اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زیرک مدرس بھی تھے آپ کے شاگردوں میں سے امام احمد رضا اور مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کی شخصیات سب کے سامنے ہیں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان والد ماجد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال تیس زلقادت الحرام بارہ سو ستانویں سن ہجری بمطابق اٹھارہ سو اسی سن عیسویں کو اکاون سال کی عمر میں ہوا اور اپنے والد ماجد کے پہلو میں مدفون ہوئے موسیقی